اب دیکھئے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی بوزار اور ترمیزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سرکبہ یہ اشارت نقل ہوا ہے اِنَّ الْمَرْعَةَ عَوْرَةٌ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں وہ ہوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی وہیں رہیں گی قصر کہتے ہیں روک جنے کو باہر نہیں نکلتی وہ مقصورات فی الخیام ہوروں کا قَنَّهُنَّ لُولُمْ مَقْنُونَ ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موٹی جسے چھپا کر رکھا جائے عورت چھپا کر رکھنے کی شئے ہے عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں سہن میں ہوگی تو شاید دددر کے کوٹھوں سے نگر ندل پڑ جائے اس لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل دالان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ حدیث نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا پس سے بن رہا ہے ایک معاشرت موجود میں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں اور سنیے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن سعید نے اپنی کتابوں میں مسلوخ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَا تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کام کیا دیکھئے کیا معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی سے جنگ کی تھی دس ہزار آدمی ایک رات میں مرے لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڑی بنا لوں اتنا احترام کیا ہے مدینہ کی چند عورتوں کو ساتھ دیکھ کر بڑے احترام سے مدینہ پہنچا دیا وہاں کی اور تنکوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی آپ نے یہ ذمہ داری خام کھا لے لی صرف یہ اور کچھ نہیں کوئی ملامت نہیں حافظ ابو بکر مزار حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلتوں مرد لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر مل سکے جواب میں آپ نے فرمایا من قادت من کن فی بیتہا فَإِنَّهَا تَدْرَكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ تم میں سے جوڑ سا سپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کر لے گی یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے